آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملائزہ کیجئے آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کے دنیا کے دس ٹاپ سی اوز نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا پہلے شخص کو یہ ٹائم کلاس رومز میں خرش کرنا ہوگا جبکہ دوسرا یہ وقت ورک شاپس میں خرش کرے گا اگر نائن ٹو فائب جاب آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے اسے دھول مٹی اور گریز برداشت کرنا ہوگی یہ استادوں کی مار بھی کھائے گا اور گالیاں بھی کھائے گا اس وقت اس بچے کے پاس کامیابی بھی ہوگی تجربہ بھی ہوگا پیسہ بھی ہوگا اور اس کے اندر سیکھنے کی خواہش بھی ہوگی میں ہوں جاوے چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر ہمارے ساتھ ایک سال میں دس لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس سرخ نشان کو ٹچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا پوش کر دیجئے مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کا مقدر بدل دے گا دنیا میں کام کرنے کے دو طریقے ہیں ایک آپ سیکھ کر کریں مشروع آپ سیول انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ پہلے ایف ایسی کریں اچھے نمبر لیں انجینئرنگ یونسٹری میں داخلہ لیں انجینئرنگ پڑھیں ڈگری لیں انجینئر بنیں اور پھر کام شروع کر دیں اس میں آپ کے ساتھ سے دس سال لگ جائیں گے دوسرا آپ کر کے سیکھیں مشروع آپ سیول انجینئر بننا چاہتے ہیں آپ سولہ سترہ سال کی عمر میں کسی کمپنی میں بھرتی ہو جائیں چھوٹی کی ایسی سے کام شروع کریں تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں اور ڈگری ہولڈر سے بہتر کام کرنا لگیں اس میں بھی آپ کے ساتھ سے دس سال لگ جائیں گے لہذا اگر دیکھا جائے تو ٹائم دونوں سائیڈوں سے برابر ہوگا پہلے شخص کو یہ ٹائم کلاس رومز میں خرش کرنا ہوگا جبکہ دوسرا یہ وقت ورکشاپس میں خرش کرے گا آپ اگر خوشحال ہیں آپ کے والدین یا بہن بھائی آپ کو فائنشل سپورٹ دے سکتے ہیں تو آپ بے شک پہلا طریقہ اختیار کریں آپ دل لگا کر پڑھیں ڈگری لیں اور مارکٹ میں آجیں لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں ڈگری لینے کے بعد آپ کے پاس ڈگری تو ہوگی لیکن تجربہ نہیں ہوگا آپ کو اس کے لیے جاب کرنا ہوگی اور آپ کو جاب میں رہ کر تجربہ حاصل کرنا ہوگا آپ کو ڈگری کے بعد خود کو اسٹیبلش کرنے کے لیے مزید پانچ سے سات سال چاہیے ہوں گے جبکہ دوسرے کیس میں آن جاب سیکھنے والے شخص کو پڑھائی کا ٹائم فیلڈ میں لگانا ہوگا یہ پہلے شخص کی طرح روز تیار ہو کر اور ساف سترے کپڑے پہن کر تھنڈے گرم کمروں میں نہیں بیٹھ سکے گا اسے دھول مٹی اور گریز برداشت کرنا ہوگی یہ ستادوں کی مار بھی کھائے گا اور گلیاں بھی کھائے گا اور یہ جب سیکھ جائے گا تو اس کے پاس تجربہ تو ہوگا لیکن ڈگری نہیں ہوگی لیٰذا یہ ڈگری ہولڈن انجینئیس کی طرح جاب نہیں کر سکے گا لیکن اس کے پاس اپنے بزنس کے بہت زیادہ مواقع ہوں گے اور اگر اس کا بزنس چل پڑا تو یہ بی سی او ڈگری ہولڈرز کو ملازم رکھ سکے گا چنانچہ پھر بہتر کیا ہوا سیکھ کر کرنا یا پھر کر کر کے سیکھنا آپ یقینات کہیں گے کر کر کے سیکھنا میں بھی اسی کا قائل ہوں میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے کر کر کے سیکھنا چاہیے لیکن دنیا میں اب اس سے بھی ایک اچھی ٹیکنیک آ چکی ہے اور وہ ٹیکنیک ہے کر کر کے اور پڑھ پڑھ کے سیکھنا میں یہاں پہ آپ کو چند لمحوں کے لیے روکوں گا انسان کو بچور سے لے کے بھڑا پہ تک 130 قسم کی ٹریننگز کی ضرورت ہوتی ہے بچے کو کتنی تعلیم چاہیے اور ہمارے بزرگ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں یہ سب ٹریننگز ہیں بچے اور والدین کے ریلیشنز میاں بیوی کا تعلق ملعظم اور مالک کے تعلقات بزرس اور بزرس کی گروت ٹائم مینجمنٹ انرژی مینجمنٹ منی مینجمنٹ ریسورسز مینجمنٹ اور ریلیشن مینجمنٹ کیریئر کاؤنسلنگ ایموشنل بیلنس اپنے ٹیلنٹ کی ڈسکوری سیلف ایمپروومنٹ سیلف کنٹرول اینگر مینجمنٹ ڈائٹ مینجمنٹ فیٹنیس اور اولڈ ایج اشیوز ان سب کے لیے ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے اور پاکستان آپ اس لیول پر آ چکا ہے جس میں آپ ٹریننگ ایک پروفیشن ایک بہت بڑا کیریئر بن چکا ہے آپ بھی ٹرینر بن سکتے ہیں آپ بھی موڈیویشن کے بزرس میں آ سکتے ہیں اور آپ ایک کامیاب خوشحال اور مشہور شخصیت بھی بن سکتے ہیں ہم لاہور میں ستائیس فروری کو ٹرینرز ٹریننگ دینے کے لیے فول ڈے سیشن کر رہے ہیں یہ سیشن مینجمنٹ ہاؤس میں ہوگا فول ڈے ہوگا اور آپ اس سیشن میں ہمیں جوائن کر کے ٹرینر بن سکتے ہیں آپ بھارت ساتھی سے ان نمبروں پر رابطہ کر کے اپنی سیٹ ریزرف کروانی چھئے ہم دوبارہ اپنی سٹوری کی طرف واپس آتے ہیں یہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی ٹیکنیک ہے آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کے دنیا کے دس ٹاپ سی اوز نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا انہوں نے اس وقت اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی جب ان کے دوست یونیسٹریوں میں گریڈوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے انہوں نے تعلیم مدوری چھوڑی اور کر کر کے سیکھنا شروع کر دیا اپنی کامپنیاں بنائی کام کیا پیسہ کھمایا اور جب ان کے دوستوں نے جابز اور گھر کی مصروفیات کی ویسے پڑھنا بند کر دیا تھا تو انہوں نے یونیسٹریوں میں دوبارہ داخلہ لے لیا اور پڑھنا شروع کر دیا یہ لوگ روز مطالعہ بھی کرتے ہیں چنانچہ یہ اپنے کلاس فیلوز سے پریکٹیکلی بہت آگے نکل گئے ہیں ان کے پاس اب تجربے کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہترین یونیسٹریوں کے ڈگریہ میں ہیں اہذا آج کا لیسن یہ ہے آپ اگر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اگر نائٹ ٹو فائیو جاب آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو پھر آپ ایف اے یا گریجوشن کریں اور اس کے بعد آپ کر کر کے سیکھنا شروع کر دیں اور آپ جب کامیاب ہو جائیں خوشحال ہو جائیں تو آپ پھر اس کے بعد کالی یونیسٹری میں دوبارہ داخلہ لے لیں اور اپنی ریلیور فیڈ میں لیٹس ڈگری لے لیں آپ سب سے آگے نکل جائیں گے میری نظر میں ڈگری لینے کا بہترین وقت چالیس اور پچاس سال کے درمیان ہے اس وقت کی ڈگری آپ کو ایک نئی کیک ایک نئی انرجی دے دیتی ہے آپ اگر بزنس مین ہیں اور آپ اگر اپنے بچوں کو اپنے بزنس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میرا آپ کو مشواہ ہے آپ اپنے بچے کو اے لیول کروائیں اور اسے بزنس میں اور اس کی عمر جب تیس اور چالیس سال کے درمیان ہو جائے تو آپ اسے دنیا کی آلہ ترین یونیورسٹی میں داخل کروا دیں اس وقت اس بچے کے پاس کامیابی بھی ہوگی تجربہ بھی ہوگا پیسہ بھی ہوگا اور اس کے اندر سیکھنے کی خواہش بھی ہوگی چنانچہ یہ کمال کر دے گا میرا آپ کو مشواہ ہے آپ اگر خود کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے بچوں کو کروانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے کر کر کے سیکھیں کام کریں اور جب آپ کامیاب ہو جائیں تو پھر پڑ پڑ کر اپنے کام کو بہتر بنائیں آپ کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکے گا آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے کسی نے کسی ایک ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائنٹ اور پھر مقدر ضرور چینج کرے گی موسیقی